اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزوان عبدالوحید اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا ٹونٹی نیوز آج ہم موجود ہیں بہاوت پور آرٹ کانسل میں بات کی جاری ہے آرٹ کی تو جیسے کہ پنجاب پر میں ٹیلنٹ ہنٹ پوگرام جاری ہے اور ہمارے ساتھ یہاں پر جو موجود ہیں ٹیلنٹ ہنٹ پوگرام پہلے بھی پسلے سال منعقد کیا گیا اور یہاں پر جو وین ہوئے ہمارے ساتھ عبداللہ مختیار صاحب ہیں جنہوں نے اور شارٹ فلم میکنگ کے اندر یہاں پر جو وینر رہے اور انام بھی حاصل کیا سب سے پہلے ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں اسلام علیکم باریکم اسلام کیا ناوہید جی اللہ کا کرم آپ سنائے خیاریت سے جی میں بلکل ٹھیک ہوں آپ سنائے سر کیا کہیں گے آج نئے نئے آپ کے سامنے جیسے کہ آپ بھی نیو ٹیلنٹ سے اور آپ ماشاءاللہ پاکستان کا نام بلند کر رہے ہیں آج کی پروگرام کے حوالے سے کیا گیا جی بلکل یہ بھاولپورڈ ڈوینر میں اچھی مقابلہ جاتھ ہو رہے ہیں پچھلے سال بھی ٹیلنٹ ہنڈ بہت اچھے طریقے سے اس کا ناقاد ہوا اس سال پھر وزیالہ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر ٹیلنٹ ہنڈ پھر سے ہو رہا ہے اور مجھے فخر ہے کہ میں نے پچھلے سال پنجاب بھر میں اپنے بھاولپورڈ کا نام روشن کیا اپنے ایک فلم یہاں سے لے گیا جس نے پنجاب کے نو ڈوینر میں فرسٹ پوزیشن آسل کیا کیسا لگتا ہے جب آپ لوگ بھاولپورڈ کا نام بلند کرتے ہیں پاکستان کا نام بلند کرتے ہیں فخر کیسا محسوس ہے بہت فخر ہوتا ہے ہمارا بھاولپورڈ ایک خواب کا ریاست ہے ہماری پرنسلی سٹیٹ ہے جب ہم اس کو پورے پاکستان میں ریپرزینٹ کرتے ہیں ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جب ہمیں پکارتے ہیں کہ یہ بھاولپور سے آئے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتے ہیں ڈلی طور پر ہمیں خوشی ہوتی ہے ڈلی طور پر خوشی ہوتی ہے اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں ٹیلنٹ انٹرگرام لکھے گئے ہمارا ججز بھی موجود ہیں آپ یہاں پر فیصلہ لیا جا رہا ہے سب سے پہلے بات کریں گے جیسے کہ بچوں نے یہاں پر ہاتھ سے دستکاری بھی کی بہت ساری چیزیں بنائیں مہم کیا کہیں گے آج کے ایونٹ کے حوالے نہیں نہیں بہت اچھا ایونٹ ہے بڑا اچھا گورنمنٹ کا امیشیٹ ہے کہ آپ بچوں کو آگے پرموٹ کریں اور انٹرپنیور کو پرموٹ کریں بچوں کو پتا ہو کہ وہ اپنے ہاتھ سے چیز بنا کے بھی آگے مارکٹ پر لے جا سکتے ہیں اس کو سیل کر سکتے ہیں اس کو ڈیکور کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بیچیں گھر کی آرائش کے لیے بھی بہت اچھی چیزیں ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ آگے بیچنے کے لیے ہی کام کریں اپنے گھر میں اپنی چیزوں کو یوٹلائز کر کے نئی چیز بنائی ہوئی ہے وزیرالہ پججاب، صدار عثمان، مندار کے ویجن کے مطابق فن و ثقافت کے فروغ کے لیے پنجاب کو سبزی آرٹ، باورپور کے ذریعے تمام کرافٹ کا یہ مقابلہ ملاقب ہو رہا ہے انہوں جوانوں کے دریجان میں آج بہت دیتین و خوبصت ایک کرافٹ یہاں پر مقابلے بنے دیکھیں اور بڑی اچھی اچھی یہاں پہ انویشن کے ساتھ جہاں بچوں نے تخلیق کی ہے کسی مٹی کے برطن بھی ہیں، ان ورائیڈی کے بھی ہیں، کچھ ٹوائز بنائے بھی ہیں پینٹنگ ہے، بہت بیتین اور بڑا پٹینشل ہے ہمارے ہیتے کے بچوں میں انشاءالتہ یہ آگیز آکھیں بہت نام کنائیں گے بارٹس کانسل میں جو ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے وزیرالہ ٹیلے ٹھینڈ پروگرام کے توسط سے تو سب لوگ انجوائے کر رہے ہیں اور یہاں کچھ ساتھ ڈراموں کی ٹیموں نے حصہ لیا ہے اور بہت اچھا پرفارم کی ہے، بس ریزلٹ کا انتظار ہو رہا ہے جیسی ریزلٹ آتا ہے، لوگ خوشیوں سے تالیاں بجائیں گے، خوشی سے جھومیں گے کیونکہ ایسے موقع بار بار نہیں مل رہے حالانکہ یہ ہونا چاہیے کہ مہینے میں تقریباً ایک ڈراما لازمی ہونا چاہیے بہاول پر میں لیکن نہیں ہے، اب وزیرالہ نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے تو ہم ان کے بہلے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جو پوشیتہ ٹیلنٹ تھا جو سامنے نہیں آرہا جو جا کر نہیں ہو رہا، وہ سامنے آرہا ہے اب دیکھیں کہ ابھی آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو پہلی دفعہ سٹیج پر جڑے ہیں اور ان کا اعتماد بحال ہوا ہے کیا کیا بنایا آپ میں نے بنایا تھا لائی کارڈن اور مجھے اپنے پر یقین ہے کہ انشاءاللہ میں جیت کے رہوں گی اور میں نے اس آرٹ کانسل میں سرافک میں کمپیٹیشن لیا ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ کمپیٹیشن کے میں اپنے شہرک اور اپنے ملک کا نام روشن کروں گی ملک کا نام روشن کریں گے آپ نے کیا بنایا تھا میں نے سائیکلز بنائی تھی اور وہ ٹیشو سے اس کے پلاورز بنائے تھے اور میں چاہتی ہوں کہ میں شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے چیف منسٹر نے ایسے ایونٹس بنائے جن میں ہم اپنے ٹیلنٹس کو اُبھار سکیں اور اور زیادہ ہائی لیول پر لے کر جا سکیں اس لیے اور میں چاہتی ہوں کہ اور بھی ایسے مقابلے ہوں جن میں بچے اپنے اپنے ٹیلنٹس کو اُبھاریں آج کا پروگرام بہت اچھا ہے ہم پرفرمنس کیا ہے ہم دلہ باہولپور میں اور ہمارا اپنا شہر ہے کوشش کیا ہے ہم نے اور زور لگایا بہت مزہ آیا کام کرنے کا جو ہمارے ایکٹر اور آچس پیوز ہم مل گئے ہیں آج بہت مزہ مزہ آ رہا ہے بلکل یہاں پر بات کی جاری یہ پنکار کی اور لوگ بھی موجود ہیں بہاولپور میں جو ٹی وی سکرین پر نظر آتے ہیں آج آپ کو ہم یہاں پر دکھا رہے ہیں ان سے انٹرویو کر رہے ہیں کیا کہیں گے ٹیلنٹ ہینڈ پروگرام کے حوالے سے جی سب سے پہلے اسلام علیکم یہ بہت اچھا اقدام ہے پنجاب کونسل آف آرٹ کا بہاولپور آرٹ کونسل کا تو نئے نئے طریقوں سے کوشش کے جاری ہے کہ پسماندہ علاقوں کے جو فنکار ہیں ان کو پرموٹ کیا جائے اسی حوالے سے ٹیلنٹ ہنٹ کے نام سے پنجاب کونسل آف آرٹ کا یہ سلسلہ جاری ہے نئے نئے چہرے سامنا رہے ہیں انشاءاللہ یہ سفر چلتا رہے گا تو بہت شکریہ نہیں کہہ گئیں گے بلکل نہیں جیسا کہ ہمارے ڈریکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ ہم نے ڈراما پیش کیا اور ہم بہت مجھا آیا ہم نے کام بھی کیا بلکل سب سے پہلے تو ہم گورنمنٹ آف پنجاب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس طرح کے مقابلے کرائے جس سے نیو اور اورڈ فنکاروں کی حوصلہ فضائی ہوئی ہے تو ثقافت اور فن کے حوالے سے آج ہم نے بھی در تھیٹر میں حصہ لیا اور ایڈوکیشن کے حوالے سے پیغام دیا تو اس طرح کے کام کرنے چاہیے اس طرح کے کام کرنے چاہیے بہاولپور آرٹ کانسل میں ٹیلنٹ ہنڈ پرگرام جاری ہے جیسے کہ بتاتے ہیں کہ ہم تمام لوگ پور امید ہیں اور اس طرح کے مقابلے جات رکھنا چاہیے تاکہ ہنسلہ فضائی بھی ہو انام بھی ملے اور بہاولپور میں جو ہے آرٹ کانسل کے زیرے اتمام یہ پروگرام اکھا گیا جس کے اندر بہت بڑی تعداد میں یہاں پر شہریوں نے بھی شرکت کی لوگوں نے بھی یہاں پر انجوائے کیا یہاں پر تعلیوں کی گونج بھی سنائے گی بچوں کا جو یہاں پر حوصلہ افضائی کی گئی وہ آپ کے سامنے کے ہاتھ سے دستکاری کی گئی اور یہاں پر جو بچوں نے اپنے یہاں پر فن کے جوہر دکھائے اس کو دیکھ کے لوگوں نے خوب داد دی آج تک کے لیے ہمیں دے اجازت انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی اپنے دوستوں کو خیال رکھے گا اللہ حافظ